بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹ افیرز اینڈ جی کے ویکلی سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی نیوز ہے ساؤتھ افریقہ اینڈ اسرائیل فیسیز ایچ ایڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو سب سے پہلے میں آپ کو نیوز کا مطلب تعدوں کہ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پہ الزام لگایا ہے اور ایک ورڈ جو آپ سے پی پی ایسی یا ایف پی ایسی پوچھ سکتا ہے کہ کیا الزام لگایا ہے وہ سپیسیفک ورڈ پہ ٹک کریں جینو سائیڈ جی این او سی آئی ڈی ای تو ورڈ جینو سائیڈ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پہ جینو سائیڈ کا مطلب لوگوں کو مارنے کا الزام لگایا ہے فلسطین میں کہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا یا کہاں پہ یہ کیس لڑا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کیا ہے یہ یونائٹیڈ نیشن کا ایک مین آرگن ہے میں نے آپ کو اس کی ٹرک بھی بتائی تھی یونائٹیڈ نیشن کے آرگنز کی جسٹ ایز جی ای ای ایس ٹی آئی ای ایس ٹھیک ہے تو جی فور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ آپ کا کیس لڑے گی فلسطین میں جو اسرائیل حملہ اور کر رہے ہیں اب یہاں پہ question دو کیا آ سکتے ہیں کہ کس کنٹری نے اسرائیل کا کیس لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی ہے ساؤتھ افریقہ اور پوری دنیا میں سے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کس نے آواز اٹھائی ساؤتھ افریقہ نے اب آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں پہ لوکیٹڈ ہے دی ہیگ میں اور دی ہیگ کہاں پہ ہے نیدر لینڈ میں یہ ایک بات یاد آگئی اسی سے کہ نیدر لینڈ is the country which is below sea level تو بڑی مزے کی ٹریک بھی بتاتا چلو آپ کو کہ یار نیدر لینڈ مطلب ہم کہتے ہیں نائیدر نہیں کو لینڈ زمین زمین نہیں ہے اوپر تو کون سا country ہے نیدر لینڈ which is below sea level انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پندرہ ججز ہوتے ہیں اور وہ نو سال کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ جی کے کا question انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے جنائٹیڈ نیشن کا ایسا کون سا دارہ ہے جسے ورلڈ پارلیمنٹ کہا جاتا ہے جرنل اسمبلی وہ ایک ہی چیز کو دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل فیسز ان ریجنل کورٹ کنٹری کورٹ ورلڈ کورٹ یا نن اوف دیز تو آپ کو لگے گا یہ تو option انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ہے ہی نہیں تو بھئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ورلڈ کورٹ بھی کہا جاتا ہے جرنل اسمبلی کو ورلڈ پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے اب اس میں کنٹری جس نے عذاب لگایا ورلڈ کورٹ دوسرا نام پندرہ ججیز نو سال کے لیے ہیڈکوارٹر آئی سی جے کا ہیگ میں یہ important questions تھے ڈیسمنٹ ٹو ٹو سٹیچو with پلسطینین سکار ڈیسمنٹ ٹو ٹو کون ہے نوبل پیس پرائز ونر آف ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کی کون سی دوسری پرسنیلٹی کو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے نیلسن منڈیلا کو تو پہلی important mcq کے دو نوبل پیس پرائز کون کون سے والے ہوگے نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ اور ڈیسمنٹ ٹو ٹو ڈیسمنٹ ٹو ٹو چرج کے بائشپ ہے اور انہوں نے پلسطین کے پیس کے لیے بہت کچھ کیا ہے تو جب تک ساؤتھ افریقہ کیس لگا رہے گا اسرائیل کے ساتھ تب تک دیسمنٹ ٹو ٹو کا سٹیچو جو ہے وہ لگا رہے گا اچھا اب میری news میں ایک important بات ہے کہ میں آپ کو linking methods کھاتا ہوں کہ جب ابھی ہم ایک بات کریں تو پہ پچھلی باتیں یاد آجیں میں آپ کو چار نوبل پیس پرائز کے نام یاد کروا چکا ہوں ایک محمد یونس آف بنگلہ دیس ملالا یوسف آف پاکستان دیسمنٹ ٹو ٹو جو آپ کے ساؤتھ افریقہ کے نوبل پیس پرائز وینر ہے نیلسن منڈیلا اور پانچوہ میانو مار کی آنگ سنسو کی تو کم از کم اگر وہ انٹرویو میں آپ سے question پوچھے کہ بھئی مجھے کسی نوبل پیس پرائز کے نیم وینرز کے نیم بتاؤ تو پانچ نیم بخوبی ان کو with country بتا سکتے ہیں فائر ایرپٹ سین روہنگیا مسلمز ایریا ان بی ڈی بنگلہ دیش ڈیئر شروڑز وہ اکثر نیوز جب آپ پڑھتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو self-sufficient بنایا جائے تو بی ڈی لکھا ہوگا بی ڈی مطلب بنگلہ دیش تو روہنگیا مسلمز minority ایریا ہے جو میانا مار میں رہتے تھے پہلے ٹھیک ہے میانا مار کا پرانا نام برما تھا جہاں پہ بہادر شاہ زفر رنگون سٹی میں دفن بھی ہے رنگون کا پرانا نام ینگون تھا تو میانا مار اوڈ برما رنگون اوڈ ینگون اور روہنگیا کون ہے جو مسلمز کی minority میانا مار میں رہتی تھی تو وہاں پہ آگ لگی اب بتانا مقصد کیا تھا کہ روہنگیا مسلمز میانا مار میں کہاں پہ رہتے تھے ریکھائین سٹیٹس میں ریکھائین سٹیٹس میں ٹھیک ہے اب وہ بنگلہ دیش میں موو کر گئے ہوئے جو جو نزدیک والے کنٹریز ہیں بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا انڈو نیشیا یہاں پہ روہنگیا مسلمز کی منیورٹی رہتی ہے جیسے میں نے آپ کو کونز منیورٹی کا بتایا تھا اچھا اب جو ریفیوجیز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کون سے ادارے کام کر رہے ہیں UNHCR جیسے ہائی کمیشنر فور ریفیوجیز اب اس کا ہیڈ کورٹر کہاں پہ ہے یہ جنیوہ میں ہے ہومن رائٹس واج اچ آر ڈبلیو اس کا ہیڈ کورٹر پتہ ہو ایک اس کی ایبریویشن اور ایک اس کا ہیڈ کورٹر اچھا بنگلہ دیش کے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی تو سات جنوری کو بنگلہ دیش کے الیکشن ہوئے آٹھ فروری کو پاکستان کے الیکشن ہو رہے جو ایمپورٹن ہے یا ساؤت ایشن کنٹری کی کوئی چیز ہے وہ آپ کو ڈیٹس کے سات بھی یاد ہونی چاہیے تو شیخ حسین ون فیفت ٹائم یہ بھی ایمپورٹن ایم سی کیو ہے کب الیکشن ہوئے سیون جنوری کو ایمپورٹن ایم سی کیو یو ایس میشن سپیس میشن اب یو ایس ای کی سپیس اجنسی کون سی ہے نیشنل ایرونیٹک سپیس اجنسی ناسا اور جیسے کہ سپیس کی دور لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو ٹرک کروای تھی کوری سی یو آر آئی چائنا یو ایس ای رشیا انڈیا یہ چار ممالک ہیں جنہوں نے چان پہ قدم رکھ دیا ہوا ہے اب یونیٹی سٹیز کے پچھلے مشنز کی اگر ہم بات کریں تو اپولو الیون وہ کامیاب مشن تھا جب نیل آرم سٹرونگ نے 1969 میں قدم رکھا تھا چان پہ اچھا ہم کوئیشن پوچھتا ہے دوسرا بندہ کون ہے جس نے چان پہ رکھا تھا بز آرڈرین جب سٹوڈنٹس پہلی دوہ بیل بجھاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بارہ وہ بز زور سے بیل بجھاتا ہے تو اس نے دوسری بار زرہ زور سے بزر کیا بزر کرنا مطلب بیل بجانا تو دوسری بار بیل یا بزر زور سے دبائی جاتا ہے تو دوسری بار سے دوسرا قدم اور بز سے بز آرڈرین وہ پرسن ہے جس نے دوسرا قدم رکھا سپیس کے اوپر چانگ کے اوپر ایسے کی بات چل رہی ہے ٹرمپ نے جب فراڈ کا الیکشن فراڈ کا الزام لگایا تھا اور انہوں نے ایمپورٹن بیلڈنگز پہ حملہ کر دیا تھا اسے کیپٹل رائٹ کہتے ہے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کیپٹل رائٹ ریلیٹی ٹو وچ کنٹری یو ایسے کیپٹل رائٹ ریلیٹی ٹو وچ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کیپٹل رائٹ کب ہوا سکس جنوری دو ہزار اکیس کو اب ایکچلی جو ٹرمپ فیس کر رہا ہے اپنے کریمیل ٹرائز وہ اسی چیز کا وہ حصہ ہے جرمنی سعودیہ کو ارم ایکسپورٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ میں نے آپ لوگ اتنی مہنس سے نیوز نکالی ہے اور اتنی مہنس سے خود ٹرکس بناتا ہوں کہ بھئی جب ایک گینگسٹر ہوتا ہے اس کا نام ہے رشید فور ایکزیمپل ہم اسے وہ مشہور ہو جاتے شیدہ ماجد ایک گینگسٹر ہے فور ایکزیمپل تو وہ مشہور ہو جاتے ہے ماجہ تو ہم کہتے ہیں ماجد عرف ماجہ مارا گیا عرف والا نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو عرف کون لوگ استعمال کرتے ہیں جو اصلے والے لوگ ہوتے ہیں آرمز والے پسٹلز والے لوگ ہوتے ہیں تو آپ جو سب سے زیادہ آرمز ایکسپورٹ کرتا ہے تو چلتے ہیں عرف کی طرف عرف یو یو ایسے فرسٹ لارجسٹ آرمز ایکسپورٹر آر رشیہ سیکنڈ لارجسٹ ایف فرانس تو آپ کو سکوڈلز اتنی مہنس سے ٹک تیار کر دیتا ہوں پھر بھی آپ ان کو فوکس نہیں کرتے عرف یو ایسے رشیہ اور فرانس پہلا دوسرا تیسرا لارجسٹ ایکسپورٹ آرمز چائنہ اینڈ مالدیو اپ گریڈ ٹائز محمد مویزو ایم فور مالدیو ایم فور مویزیو جو نئے سلیکٹ ہونے والے ہیڈ ہیں مالدیو کے تو چائنہ اور مالدیو نے اپنے ٹائز سٹرونگ کی ہیں وہ کیسے میں آپ کے ساتھ داتا ہوں یہ آپ کے سامنے پہلے دیکھ لیں اریبین سی انڈیا اور ہائی لیٹڈ ریڈ کلر میں مالدیو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مالدیو ہے ییلو کلر میں میں سرکل کر دیا یہ چائنہ کے ساتھ ٹائز اپنی سٹرونگ کر رہا مالدیو is located in indian ocean پہلا important mcq ہے مالدیو is located in south western side of india یہ پیپر میں آیا ہوا ہے question مالدیو is located in south asia مالدیو has highest hundred percent literacy rate in south asia یہ سارے important mcq آپ کے لے لے آیا ہوں اچھا اب مالدیو اس کے بعد دوسرا important mcq bay of bengal is the largest bay in the world اور کہاں پہ located ہے india اور بنگلہ دیش کے پاس اس کے بعد اگر انڈیا موٹا لکھا نظر آرہ ہے اس سے نیچے کو آئے تو سری لنکا لکھا نظر آرہ ہے پی اے ل کے تو bay of bengal largest bay pulk strait is located in india and siri lanka بہت important باتیں میں نے آپ کو repeated questions کروائے ہیں پاکستانی شوٹر کشمالا qualified for 2014 olympics silver medal won at asian shooting championship کشمالا نے دو باتیں کی کہ ایک تو اس نے پہلے asian shooting championship میں silver medal حاصل کیا اور وہ پھر qualify کر گئی 2014 کے olympics کے لئے important mcqs کو discuss کرتے ہے 2024 کے olympics کہاں پہ ہوگی paris بھی ہوگی 2026 کی olympics کہاں پہ ہوگی italy میں ہوگی 2028 کے olympics کہاں پہ ہوگی los angeles میں ہوگی اور بڑی important related current phase جو میں نے discuss بھی کیا تھا کون سی ایسی game ہے جو olympics 2028 میں add کی گئی ہے آپ نے google سے search نہیں کرنا اور لازم comment کرنا ہے دیکھیں میرے news کو کتنے authentic ہو کے آپ سنتے attentive ہو کے f kون at ivory coast ivory coast is located in afrika f kون کیا ہے african cup of nation to african cup of nation کہاں رہا ہے afrika کے ایک جگہ پہ ivory coast میں آپ کو f kون کا پتہ ہونا جائے کس چیز کی abbreviation ہے misinformation یا dis information by artificial intelligence ahead of election is the biggest global risk by یا according to world economic form تو سب سے پہلی بات کہ world economic form کا head quarter کہاں پہ ہے سوٹ زر لینڈ میں جو land locked country ہے یورپ کا اچھا اب کہنا کہہ چاہتا ہے جیسے facebook ہے ہم لوگ ایک عادت ہے ہم لوگ نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں facebook پہ فورا کسی چیز کو شیئر کرتے ہے especially election کی کوئی news ہو تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کی آنکھ یہ کھول تو دو ٹوپک شیئر دو یا پولٹیکل یا ریلیجیز تو ہر ایک اپنے views اپنی لوجکس ہوتی ہیں تو اس بات کو ورلڈ ایکنومک فورم نے بھی کہہ دیا ہے کہ ارٹیفیجل انٹیلیجنس یا کوئی بھی فیک تصویر بنا کے مس انفرمیشن بھی اور ڈس انفرمیشن بھی پہلائی جا سکتی ہے ڈیویس is آرسو دی سٹی آف سوٹزر لینڈ سٹی آف کانفرنس کسے کہا جاتا ہے جنیوہ کو اور یہ جو ریپورٹ ہے مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن والی کس نے پیش کی ہے گلوبل رسک ریپورٹ اس کا نام ہے اور ورلڈ اکنومک فورم نے اس کو پیش کیا ہے کوئی بھی ایمپورٹنٹ ریپورٹ آتی ہے تو پوچھتے ہے یہ کس ادارے نے پبلش کی تھی تو گلوبل رسک ریپورٹ پبلش بائی ورلڈ اکنومک فورم وارمیشن ایئر کونسا ہے دو ہزار تیئیس اور اسے پچھلا وارمیشن ایئر کونسا تھا دو ہزار سولہ تو پچھلا بھی میں ڈھوک کے لے آیا دو ہزار سولہ اور ریکارڈ کس نے توڑا ہے دو ہزار تیئیس نے نیٹو ایلائیز ترکی رومانیہ بلگیریا سائن ڈیل ٹو کلیر بلیک سی مائن ایمپورٹنٹ ایم سی اس پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو اکتیس میمبر ہیں نیٹو کے نہیں یاد ہو سکتے لیکن جب وہ نیوز میں کوئی مین کنٹری ڈسکس کر دے تو وہ اس کا پوچھ لے گا اور ہم کہیں گے کتنا مشکل پیپر بناتے ہیں تو آج آپ جس تین نام تو یاد کر سکتے ہیں ترکی رومانیہ اور بلگیریا جو ہیں وہ نیٹو کے میمبر ہیں لیٹس کس نے جوائن کیا تھا فن لینڈ نے چار اپریل دو ہزار تیس کو جوائن کیا تھا آگ ہمارا ٹاسک کیا تھا کہ ہم نے چار نیٹو کے میمبر اس طرح سے یاد کر لیے اب یہ نیوز کیا اور یہ چار تین ممالک نے کہا ہے کہ بلیک سی سے جو مائنز ہیں جہاں بوم بلاس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کلیر کریں گے تو چلتے ہیں اس کو میپ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اتنی زبردست میں آپ لوگ ٹرک لے کے آیا ہوں کہ بھئی آپ لوگ انشاءاللہ اس چیز کو اپریشیٹ جو کنٹری ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرور کشن پوچھ جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سا کنٹری ہے جو اس ہی کے اردگیر مجود ہے تو بھئی چائے کے ساتھ آپ لوگ برگر لو جیسے چائے کے ساتھ ہم لوگ بسکٹ لیتے ہیں تو برگر ٹی برگر کے سپیلنگ کیا ہے بی یو آر جی آر ای نہیں سوچ برگر ٹی جو ہے یہ کنٹری ہے جو بلیک سی کے سراؤننگ کنٹری ہیں بی فور بلگیریا یو فور یکرائی آر فور رشیا جی فور جیورجیا آر فور رومانیا اور ٹی فور ترکی یہ کنٹری ہیں جو بلیک سی کے سراؤننگ کنٹری ہیں بلیک دیکھیں ایک بلیک کافی ہوتی نی یا بلیک ٹی کہتے ہیں تو بلیک سی بلیک ٹی اور برگر ٹی is دا کنٹری جو بلیک سی کے سراؤننگ کنٹری ہیں سانیا نشتر appointed as the CEO of گاوی اب یہ گاوی س اے پی ایم آپ کو پتانے چاہیے special assistant to prime minister on poverty elevation poverty کو ختم کرنے کے لیے سانیا نشتر پہلے س اے پی ایم تھی اور اس سانیا نشتر کو اب کیا سیلیکٹ کیا گیا ہے CEO of گاوی یعنی ویکسین اور ٹمنیزیشن کی CEO سیلیکٹ کی گئی ہے اچھا hundred years of بانگی درا مطلب دوزر چوبیس اگر اب ہے تو انیس سو چوبیس کو بانگی درا جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی سو سال ہوگے اور ہمیں مزے کی بات بتانے لگا ہوں بانگی درا بالے جبریل ضربے کلیم یہ علامہ اقبال کی اردو پویٹری بکس ہے which one are یہ علامہ اقبال کی اردو پویٹری کب ہوئی بانگی درا انیس سو چوبیس تیسرا ایم سی سب سے پہلے اردو پویٹری بک کون سی ہے بانگی درا سی دوسرے نمبر پہ بالے جبریل اور تیسرے نمبر پہ زربے کلیم اردو پویٹری بکس ہے سکھ سی 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 بیٹری 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 گرو گوبند سنگ گرو دوارہ پنجا صاحب حسن ابدال ایمپورٹنٹ گرو گوبند سنگ کی بیٹری کون سی ہے گرو دوارہ پنجا صاحب کہاں پہ ہے حسن ابدال میں لکیٹڈ ہے آپ کو نیوز میں بتایا تھا گرو نانا کی اس ایئر کون سی تھی جو گزری ہے پاکستان ترکی سودیہ کولیبریشن ان ملٹری ایکسرسائز جیسے کاؤنٹر ٹیررزم کی پاکستان ایران اور چائنا نے ایک ایکسرسائز کی تھی تو ایسے پاکستان ترکی سودیہ سوچ رہے ہیں کہ ملٹری کولیبریشن بھی کی جائے تھری ڈیز ایمبیسڈرز یا انوائز کانفرنس دوزار چوبیس ہیلڈ ان اسلام آباد اب ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ایمبیسڈر جو کانفرنس ہے وہ کہاں پہ ہیلڈ ہوئی وہ اسلام آباد میں ہیلڈ ہوئی ہم دو تین باتیں ایمپورٹنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے یونائٹڈ سٹیٹس کے لئے ایمبیسڈر کون ہے مسود خان اور یونائٹڈ سٹیٹ کے پاکستان کے لئے ایمبیسڈر کون ہے ڈانرڈ بلوم پاکستان کے ہائی کمیشنر یوکے کے لئے کون ہے معظم خان اور یونائٹڈ کنڈم کے پاکستان کے لئے ہائی کمیشنر کون ہے جین میریٹ یہ بہت امپورٹنٹ تھے اب میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ ایمبیسٹرز کی کافرنس ہوئی تو وہ وہاں سے کوئی ایمبیسٹرز کا کوئیشن بھی نکال سکتا ہے بہت امپورٹنٹ کرنٹ افیر اوف پاکستان سپریم کورٹ اینڈیڈ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن انڈر آرٹیکل سکسٹی ٹو پہلی امپورٹنٹ بات کہ بھئی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن آف پولیٹیشن ختم ہو گئی ہے دوسری امپورٹنٹ بات کہ اس آرٹیکل کے تحت آرٹیکل سکسٹی ٹو آپ جسٹ آرٹیکل سکسٹی ٹو ہی یاد کریں آپ کا ایم سی کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب جسٹ وہ پانچ سال کے لیے آفیس سنبھال نہیں سکتے یہ پاکستان کا بہت امپورٹنٹ کرنٹ افیر تھا ہم آرٹیکلز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں آرٹیکل چھتیس منیورٹی کے لیے ہوتا ہے ملٹری سیول چیزوں میں ہیلپ کرے پاکستان کی آرٹیکل ٹو فورٹی فائی نیشنل لینگویج اردو لینگویج کا آرٹیکل جو ہے ٹو ففٹی ون کشمیر کا ساتھ دینا ہے ہم نے تو ساتھ ٹو ففٹی سیون آرٹیکل ریٹی ٹو کشمیر ایشو پرسنیلٹیز آف دس ویگ جارڈن انگ عبداللہ ٹو ہم نے یہ کیوں شامل کیا تھوڑا سا ہسٹری بھی بتا دوں جو ایڈٹری بلینکن ہے یو ایسے کے سیکٹری آف سٹیٹ انہوں نے میڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے یہ کوئی ایمپورٹن نہیں تھی میں نے کہا یہاں پہ کور کر لوں گا تو میڈل ایسٹ کا دورہ کس نے کیا یونائٹڈ سٹیٹس کے سیکٹری آف سٹیٹ نے تو وہ کون ہے کس سے ملا سب سے پہلے جارڈن کا کنگ اردن کا کنگ عبداللہ ٹو ہیڈ ہے پاکستان کی پہلی سپریم کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک اور اس ٹیم دوسری سپریم کورٹ کی جسٹس مسررت حلالی بہت بہت ایمپورٹن آئیشہ اے ملک اور مسررت حلالی ارسپیکٹیوی فرسٹ اور سیکنڈ سپریم کورٹ ججیز افغانستان کے پرائم نسٹر نے فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے ملانہ فضل الرحمان سے تو ملہ حسن افغانستان پرائم منسٹر ٹینس کا کون پلیئر ہے رافل نڈھال جر لان میں آپ ٹینس کھیلتے ہیں تو کھیل کے آپ نڈھال ہو جاتے ہیں تو ٹینس لان میں کھیل کے نڈھال ہو گئے تو ٹینس کا پلیئر نڈھال رافل نڈھال is the ٹینس پلیئر پاس پیپرز کے ارمغانِ حجاز is the only اردو and فارس یہ پرسین پویٹری بھوک بھئی علامہ اقبال کی کونسی بھوک ہے جنہیں اردو بھی ہے اور پرسین سیری بھی ہے وہ ارمغانِ حجاز بھانگے درہ بال جبریل یہ کونسی ضربے کلیم یہ کونسی ہیں اردو پویٹریز ہیں ٹائگر ووڈ گولف کا پلیئر ہے آپ نے گولف کا گراؤنڈ دیکھا ہو تو وہاں پہ درخت ہوتے ہیں لکڑیا ہوتی ہیں ووڈ ہوتی ہے تو گولف کہاں پہ کھلی جاتی ہے ووڈ والی جگہ پہ اور ٹائگر ووڈ is the famous player of گولف articles article 8 سے 28 important باب داروں article 8 سے 28 fundamental rights of پاکستانیز ہیں تو بھئی اگر ان میں کوئی fundamental right آ جائے تو آپ 8 میں سے 28 کا سوچ کے اپنا تکہ بھی لگا سکتے ہیں سی کی location black سی is the boundary between europe and asia اور اس کے surrounding mediterranean سی afrika and europe red سی afrika and asia bearing bearing usa and asia is also the boundary organs of UNO ppsc کا trend change ہونے کے باوجود organs of united nations کا وہ last one کوئی نہ کوئی question وہ ہے پوچھتا ہے کہ security rate کہاں پہ ہے security council کے کتنے members ہیں پندرہ members ہیں 10 permanent 10 non permanent اور 5 permanent curfew لگانے والے vocabulary with tricks by goated by biased by goated biased شام fake یار بڑے مزے کی trick لے کہیں ہوں آپ لوگ کے لیے بھئی آپ کے دوست کہتا ہے شام تک بتاتا ہوں مطلب وہ fake بات کر رہا ہے تو شام مطلب fake slated criticized harsh way translated کر دیا تو please ان news کو آپ لوگ اتنی tricks بناتا ہوں بٹا آپ لوگ فوکس نہیں کرتے بہت بہت افسوس ہوتا ہے اور اتنی محنت کون کرتا ہے مجھے لازمان یہ بتائیں میرا یہ چیلنج ہے اگر نہیں بتا سکتے تو سارے لیکچز آپ لوگ کو فری پروائیڈ کی جاتے ہیں اور کمنٹ لازمان کیا کریں موسیقی